بھابی جی گھر پہ کی اممہ جی کبھی اتنی ہوت دکھتی تھی پتیس اطلاق کے بعد بڑھ گیا وجن ٹی وی کا فیمر سو بھابی جی گھر پہ پچھلے کہیں سالوں سے درسوکوں کے بیچ کافی چھائے ہوا ہے درسک اس سو کو خوب پیار دیتے ہیں انتہ بھابی سے لے کر انگوری بھابی سمیت ہر کردار کا ایک الگ انداز ہے ایسے میں ان میں سے ایک مجھدار کردار ہے جو اممہ جی ہے اس سو کی جان بھی کہا جا سکتا ہے اممہ جی کے کردار کو ایکٹر سو مہ راٹھور نباتی آئیے سو مہ راٹھور سو میں منموہن تیواری کی ماں کا رول نباتی ہے پردے پر دیکھنے میں اممہ جی منموہن تیواری سے بڑی نجر آتی ہے لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اصل زندگی میں سو مہ راٹھور کی عمر آن سکرین بیٹے منموہن تیواری یعنی کہ رہیتاس گوڑ سے بہت کم ہے سو مہ کو اممہ جی کا رول صرف ان کے وجن کی وجہ سے ملا انگرز کرنا بڑا سو مہ راٹھور کی کئی پرانی پھوٹوز سو سل میڈیا پر وائرل ہو رہی ان میں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سو مہ ہمیں ساسے اتنی موٹی نہیں تھی وہ بھی ایک دم فٹ تھی اور بے عدی خوبصورت دیکھتی سو مہ کا جنم جیپور میں ہوا تھا حالانکہ اسم اور نیپال میں پلی بڑھی ہے بچپن سے انہیں ایکٹنگ کا شوق تھا اب تک میں کئی ٹی وی سوج میں کام کر چکی ہے سو مہ نے تیس سال کے عمرے لمبائش کی دی کچھ سمیں تک سب ٹھیک چلا لیکن اچانک دونوں کے رشتے میں درار آ گئی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ان کی شادی صدا جنگی بکھر کر رہ گئی اس بات کا سو مہ پر گہر اثر پڑا پہ لمبے سمیں تک ڈپریشن میں رہی جس کا اثر سیدھا ان کے سریر پر پڑا ہے سو مہ نے کہا کہ میں اوور ویٹڈ ہوں لیکن ریالٹی ہے کہ میں اپنے وجن کو بردان کے روپ میں لیتی ہوں لمبے سمیں سے میرا وجن استرہا میں بہت ہی پھوڑی ہوں اتنا ہی نہیں میرا وجن کم کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کو ہسانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی مجھے کومیڈی کرنا بہت ہی پسند ہے آڈینس کو میری کومک ٹائمنگ پسند آتی شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے اکثر کومک رولز کے لیے اوپر ملتے رہے ہیں خبر اچھے لگے تو لائک کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بولے تھانکیو